مرحبا احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم پرونانز کی بات کریں گے انگلیش گرامر میں پرونان جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں a pronoun is a word that take place of a noun جو noun کی جگہ لیتا ہے پرونان وہ لفظ ہے جو noun کی جگہ لیتا ہے جیسے ہی نام لینے کی بجائے لڑکا ہو تو ہم ہی کہیں گے لڑکی ہو تو شی کہیں گے جانور یا چیز ہو تو اٹ کہیں گے اور ایک سے زیادہ افراد ہوں تو دے کہیں گے ویسے تو لڑکے کا کوئی نام ہوتا ہے لیکن ہم نام کی بجائے اگر ہی کر دیں گے تو اٹیزا پرونان اور لڑکی کی بجائے نام لینے کی بجائے اگر شی ریپلیس کر دیں گے شی is a pronoun اور اگر جانور ہے اور کوئی جیسے کتاب ہے تو it is replaced by it so pronouns takes the place of a noun them are they he are him she are her it we are us if it includes you پیارے بچوں اللہ تعالیٰ قرآن رید میں فرماتے ہیں اگر تم موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی کو اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت ہے بادامنی ہے پریشانی ہے تو اس کا جواب علامہ اقبال میں بہت خوصورت شیر میں دیا ہے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہمیں پھر سچی ہے سچا راستہ اقتیار کرنا ہے اس میں پہلا سٹیک یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو جانے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اللہ خون ہے آپ کیا بتائیں گے اپنے اللہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بارے میں خودی وضاحت سے بیان کر دیتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود کے لائق نہیں وہ زندہ ہے زندہ و قائم رکھنے والا ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے کوئی اس کے اذن کے بغیر اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتا اور اس کی وہ آگے پیچھے ہمارے جو کچھ بھی ہے سب کچھ جانتا ہے اس کی خورسی آسمانوں اور زمینوں پر حافظ حاوی ہے اور اس کوئی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے پیارے بچوں تو حسد میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ہمیں قرآن بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ غور و فکر کرو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو تو قرآن مجید کے حقوق ہیں ہمارے اوپر ہم اس پر ایمان لائیں اسے بار بار پڑھیں تدبر کریں سمجھیں عمل کریں اور کھلائیں لیکن جب تک ہمیں ترجمے سے نہیں پڑھے گا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ سورہ آیت پڑھیں جس سے ڈر لگے پھونک ماریں گے تو آپ کو آیت الکرسی فوراں یاد آجے گی لیکن اس کا ترجمہ نہیں پتا تو آپ کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے تو اب ہم پویم پڑھتے ہیں وی یو اینڈ دیم ہی ایس آ بوائی اینڈ ہیس نیم ایس جم یہ ایک لڑکا ہے اور اس کا نام جم ہے آپ دیکھیں کہ لڑکے کے نام کی بجائے ہی اور ہیز استعمال ہوا ہے اگر اس کا ہے تو یہ اس کی ملکیت ہے اس میں ہم دو نئے لفظ سیکھ رہے ہیں ہیز اور ہیم تو ٹوائے کھلونے کو کہتے ہیں بلانگز ٹو ہوتا ہے ملکیت یا نصبت یعنی یہ کھلونہ اس کا ہے یہ ایک لڑکی ہے اور اس کا نام سارا ہے اب ویسے تو سارا کی جگہ آپ نے ہر استعمال کیا ہے ہر اس کی کشتی ہے جس کا جو پینٹ کی ہوئی ہے نیلے رنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پینٹڈ کا مطلب ہوتا ہے رنگ کرنا رنگ کی ہوئے جیسے اس بچے کے ہاتھ ہیں کو مختلف رنگ کی ہوئے ہیں we are together ہم دونوں ہم اکٹھے ہیں we are more than one ہم ایک سے زیادہ ہیں جب ایک سے زیادہ لوگوں ہم ہوئی استعمال کرتے ہیں please come join us ہمیں آکے ملو in our fun ہم جو مزہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں جوائن کرو تو یہاں پہ us اور our آگیا تو i am me میں میں ہوں and i am special as can be اور میں special ہوں جیسا کہ ہو سکتی ہوں تو i me جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور special کا مطلب ہوتا ہے خاص کہ میں خاص ہوں you are my friend اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ تم میرے دوست ہو together you and i are we یعنی میں اور تم مل کر جو ہے وہ ہم ہیں تو you جو ہے وہ ایک کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ایک سے زیادہ کے لئے بھی تو personal pronouns جو ہیں grammar کے لحاظ سے ایک خاص person سے مطالب ہوتے ہیں یہ صرف لوگوں سے مطالب ہی نہیں اشیاء اور جانوروں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور انگلیش grammar میں ایک بنیادی ترقیب ہوتی ہے جب ہم جملے بناتے ہیں subject plus verb plus object تو subject نا pronoun جو ہیں وہ i you we he she it اور دے ہیں اور پھر یہ object pronoun ہے me you us him her it or them جیسے یہ ہمیشہ pairs میں آتے ہیں آمنے سامنے آتے ہیں her subject اپنے object کے ساتھ جملے میں آئے گا جیسے i replace ہوگا me سے we us سے he him سے she her سے it it سے اور they them سے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبھ پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں